اسلام علیکم ہم سب خوبے یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ سائنس کے سٹوڈنٹ ہے ہماری یونیورسٹی شامیانگ میں ہے اور یہ یونیورسٹی وہان سے دو یا تین گھنٹے کے فاصلے پر ہے یہ جو وائرس وہان سے سٹارٹ ہوا ہے وہان سے سٹارٹ ہو کر ہماری سٹی تک پہنچا ہے ویسے تو عموماً جو بھی نیوز پاکستان میں آرہیے سب یہ کہہ رہے ہیں وہان میں انفیکشن یہ وہ پر لوگ یہ بول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری یونیورسٹی ہماری سٹی بھی انفیکٹڈ ہے ہماری سٹوڈنٹس کو کوئی لے نہیں رہا کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا ساری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ وہان کے سٹوڈنٹس انفیکٹڈ ہے یہ وہ وہان کی اندار تو چھوڑو ہماری بھی دور دور تک کوئی بھی اندار نہیں کر رہا ہماری سٹی جس وقت ہم نے خود باغنے کے یہاں سے کوشش کی ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی پرووینشل گورنمنٹ نے بولا کہ جو چائنیس گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کرو چائنیس گورنمنٹ نے بولا اپنی امبیسی سے رابطہ کرو اور ہماری امبیسی نے بولا موت اللہ کے آت میں یہ آنی ہو یا وہاں آنی ہو آ جائے گی اسلام علیکم میں ابو عبیدہ ہوں مبیل یونیورسٹی آفارٹس انڈ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس کی تداد تقریباً سو کے قریب ہے جو پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں پاکستانی میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انہیں کھانا وغیرہ سب کچھ پروائیڈ کیا جا رہا ہے یونیورسٹی کی طرف سے حالانکہ ایسی کوئی خبر دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ساتھ سے ہمارے پاس اپنا جو کھانا ہے وہی موجود ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کب تک موجود ہے ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ میں کھانا ہمارے پاس سب کے پاس جو ہم کھا رہے ہیں فیتال اور گزارہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی مال وغیرہ اوپن بھی ہو تو ہم انٹریکشن کریں گے چینیز لوگوں سے اور چینیز میں ہی یہ وائرس ہے زیادہ دار کیونکہ وہ کھاتے ہیں ایسی چیزیں جانور وغیرہ سارے وائل ڈانیمل کھاتے ہیں اور کچھ ویڈیوز ایسے بھی وائرل ہو رہی ہیں لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ساری مارکٹس اس لیے بند ہیں کیونکہ یہ نیو جیر ہے پر نیو جیر ہتم ہو چکے اس کے باوجود ابھی تک کسی نے کوئی شاپ نہیں کھولی ایک دو اگر شاپ کھلیں گی بھی تو اتنی ایکسپنسیب وہ چیزیں دے رہے ہیں ہم لوگ خود یہاں پر سٹوڈنٹ ہے اگر سبزی یا آپ کو سونے کے ریٹ پر مننے لگ جائے گی ہم کیا کریں گے امبیسی سے ہم نے رابطہ کیا ہے اول تو وہ فون نہیں اٹھاتے ہم نے کافی دفعہ ٹرائے کیا دو تین دن سے ٹرائے کر رہے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتے اگر فون کسی کا اٹھا بھی لیں تو بہت بری طرح بات کر رہے ہیں وہ حال میں دو ہزار سے اوپر سٹوڈنٹ ہے اور پورے چائنہ میں پچیس ہزار سے زیادہ صرف پاکستانی سٹوڈنٹ سے آپ لوگ اپنے آپ کو ٹی آر پی کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے جو ہم جیسی غریب لوگ یہاں پہ اپنی کنٹری سے ہٹ کے سٹیڈی کرنے آ رہے ہیں ان کو مت پیسو ہم لوگوں نے یہاں سے پڑھ کر جانا ہے پاکستان کو یہ آ کے ڈیویلپ کرنا ہے آپ لوگ پاکستان جیسی کنٹری کو بعد میں ڈیویلپ کرنا ہے پہلے ہم جو چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ دوسرے غیر ملک میں آ کے پڑھ رہے ہیں خوار ہو رہے ہیں پہلے آپ لوگ ان کا تو کرو بعد میں اپنی کنٹری کا کرنا عمران خان کی جب تقریر سنی ہے وہ اوبرسیز 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 پاکستانی ہو کرتا رہا ہم نے پورا ان کا ساتھ دیا ہے جب وہ پرائی مینسٹر بن گئے ابھی تک ایک مہینہ تقریب ہون ہو گئے اس سیچویشن کو سارا ایک ٹویٹ تک نہیں کیا عمران خان نے کے اوبرسیز پاکستانیوں کے لیے کیا سیچویشن بن رہی ہے اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کی عمران خان نے انہیں چاہیے ہیں کہ جنہوں نے انہیں بزیر آزم بنایا جنہوں نے ساتھ دیا ہر جگہ ان کا ساتھ دیا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ان کا ساتھ دیا وہ ان کے لیے کوئی قدم اٹھائیں آگے بڑھیں ان کے لیے کوئی اقدام کیا جائے ہمیں سیر کیا جائے